میں ایک بچے کی تصویر آپ کو دکھاتا ہوں جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے اور وہ سموچے سسٹم کے لیے مو پر تماشا ہے یہ تصویریں مدھے پردیش کی ہیں پرمک صاحب کیا لالت نہیں ہے ایسی سرکار پر جس کے کھوکلے سسٹم نے آٹھ سال کے معصوم بچہ اپنی گود میں دو سال کے چھوٹے بھائی کی لاش لاش لے کر گھنٹوں بیٹھا رہا ایک آزاد ایمبولنس کے لیے یہ آٹھ سال کا بچہ دو سال کے چھوٹے بھائی کی لاش لے کر بیٹھا رہا پرمک صاحب ہم تکھڑے ہوگے ان تصویروں کو دیکھ کے میرے یہ کون سے ہم ہندو مسلمان کو لے کر ڈیبیٹس کرتے ہیں روز دیکھئے کھلک جی اچھا ہے آپ کو ویڈیو ملا ہے یہ آپ نے پیس بھی کیا ہے لیکن میں بڑے سالنسہ کے ساتھ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں یہ گھٹنا جہاں کی بھی ہے جس بھی طرح کی ہے وہاں سرکار کو نہیں وہاں کے پرساسنی کملے کی جو بھی جیب میداری ہے وہ دو سی بنتا ہے پہلے سرکار کو نہیں گیر سکتے پرمک صاحب سرکار کو نہیں گیر سکتے ایک سو پیس کروڑ لوگوں کا دیش ہے راجستان میں نہیں اٹھایا آپ نے ڈیبیٹ میں ایک ہی میٹ میں بندے کی ناڑ کو کٹ کر فیک دیا گیا امت نہیں ہیتا پائے آپ جیسے پرمک صاحب یہ مرینہ میں آٹھ سال کا بچہ گود میں چھوٹے بھائی کی لاش لے کر ایمبولنس کا انتظار کرتا رہا آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سرکار سے سوال نہ پوچھوں پرمک صاحب آپ کو یہ لگتا ہے کہ ایسی خبر کے بعد بھی سرکار سے سوال نہیں پوچھنا چاہیے کہاں ہے وہ پیروکار ہندو مسلمان اس بچے کی جات پوچھو پوچھو کوئی انسی جات کا ہے پھر مدد اٹھاؤ شرم آنی چاہیے ہمیں شرم آنی چاہیے ہمیں اس سسٹم پر کہ آٹھ سال کا بچہ اگر دو سال کے بھائی کی لاش کو لے کر بیٹھا ہوا ہے تو پورے سسٹم پہ تماشا ہے اور اس گودی میڈیا کے بھو پہ تماشا ہے پرمک صاحب اس دیش کے قرآہ منتری کے لئے بھی کہیں گے پردار منتری کے لئے بھی کہیں گے کیونکہ میں ابھی اس دیش کا نام نہیں تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے پارٹی کے بیٹا کے لئے کہہ کرتے ہیں آ میں کہوں گا کانگریس کا گھر پہ جھنڈا لگا لے آپ تو اس کو بھی نشانے پر لے لیتے ہیں کانگریس کا جھنڈا لگانے پہ ہمیں کیا اعتراض ہے اعتراض ہے ہم نے تو کسی کو نہیں روکا کانگریس کے جھنڈے بات کر رہے ہیں کانگریس کے جھنڈے کی بات کر رہے ہیں کانگریس کے تو ودایق اور ایمپی نہیں بچھ رہے ہیں میں دکھا دیتا ہوں آپ جھنڈے کو لے لیتے کر رہے ہیں اپنی بات ماننے ور رکھ رہے ہیں یہ کون این کا پریچے میں آپ کو بات میں دوں گا پہلے یہ ویڈیو دھیان سے دیکھئے گا اور ویڈیو میں ایسے یہ کہہ رہے ہیں جس کے گھر پر کانگریس کا جھنڈا لگا ہے اس کی فوٹو کھیچ لو اور جو یوجنائے بی جے پی دے رہی ہے ان یوجناؤ کو کھین لو گیاں سے سنیے گا پلے کریے یہ جتنے بھی گھر پر جھنڈے لگ رہے ہیں کانگریس کے پارشاد جی آپ کو کہہ رہا ہوں میں سب کے فوٹو کھیچو ساری سویدھا بان کیوں کوئی فرق نہیں پہتا ہے پانگز گھر ووٹ نہیں دیتا ہوں لیکن سمجھ سکھ رہا ہوں پرمک صاحب جتنے بھی گھر پر جھنڈے لگے ہیں پارشاد جی فوٹو کھیچو سب کی سویدھائیں کھیچو جانتے ہیں کون ہے ایسا کوئی جیو کو یاد ہے پارٹی جنزہ پارٹی کی طرف سے سرکار کی طرف سے نہیں ہے یہ تو سب کہہ رہے کی ہوتا ہے سنیے نا سنیے آپ ہی کے نیتا کہہ رہے ہیں جانتے کون ہے ماننیے ماننیے جی بولوں گا میں کیونکہ یہ رتلاہ مدی پردیش میں بی جے پی کے میئر کے پرتیاشی بتایا جا رہے ہیں دیکھا ہے انکر رتلاہ مدی پرتیاشی ہیں سویدھائن کی دھدیاں ہونا رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ سب کی فوٹو کیچو دوبارہ سنو سناؤ ایک بار سناؤ پرمک صاحب دوبارہ سناؤ پلیز پلے کریے پرمک صاحب پاندس ووٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ ایک راج بیپک باشا نے کہاں کس پرشتیتی میں دیا جاتا ہے نہ بارتی جنتہ پارٹی کا بیان ہے نہ سرکار کا بیان ہے اب کوئی نیتا کس پرشتیتی میں کیا بیان دیتا ہے ایک چھوٹا سا نیتا آدھ کچڑا نیتا مانینی پردار مستی جی کے لیے ایسے سب ڈیویٹ مر بیٹھ کر بول دیتا ہے اس کی کوئی گریبہ نہیں ہے